سب سے پہلے آپ کو اپنی ایس اے سو آئیڈی میں لوگن کرنا ہے لوگن کرنے کے لیے آپ کو اپنے آئیڈی پاسورٹ کا پریوک کرنا ہے یہاں پر آپ کے جو آئیڈی پاسورٹ ہے وہ آپ کو لگا دے دیں تو آپ کی ایس اے سو آئیڈی بنی ہوئی ہونی چاہے اس میں ایک اور کافی مہتمند سمجھے جو کی اوٹی آر کو لے کر تو اس کا بھی میں ایک سیبریٹ ویڈیو بنا دوں گا پر اوٹی آر کرتے سمیں آپ کو کافی زیادہ ساودانی آپ بھرتنی ہوگی کیونکہ ڈیٹیل مشٹیک ہوئی یا پھر آپ کے آدھار کارڈ میں نام مشٹیک ہے تو آپ کو یہ فوم بڑھنے میں کافی سمسیاں آ سکتی ہے میں ابھی نورملی بتا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کمنٹ کیجئے گا آپ کو کیا سمسیاں رہے اس کا سولیوشن میں آپ کو پروائیٹ کر دوں گا تو آپ کو ون ٹائم ریسٹریشن پر کلک کرنا یہ آپ کا کمپلیٹ کیا ہوا ہونا چاہیے ون ٹائم ریسٹریشن میں آپ کو سجد کروں گا آپ ساری جانکاری اپنی SSIDC لے کر پیدا جی کا نام سب کچھ آپ ٹیند کی مارک شیٹ کے ساب صحیح برے کوئی بھی جانکاری آپ آدھار کارڈ سے نہیں کریں کیونکہ ٹیند کی مارک شیٹ میں ڈیفرینس آئے گا تو بعد میں آپ کو سمسیاں ہوگی باقی آپ آدھار کارڈ میں تو جب چاہے صحیح کروا سکتے ہیں اور آپ کے اگر مشٹیک ہے اور آپ کے پاس آدھار سینٹر ہے آس پاس میں تو آپ کو یہ جانکاری صحیح کروا لینا ہے آپ کو انیمل اٹینڈنٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں سارا ڈیٹا صحیح ہونے پر پروسیڈ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں جہدہ در ڈیٹیلز اٹومیٹکلی فیل اپ آ جائے گی آپ کو کچھ بڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ ساری جانکاری آپ نے پہلے ہی SSO میں فیچ کر رکھی ہے اس قرآن سے یہ ساری ڈیٹیلز آ رہی اس میں کچھ چیزیں چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر چینج کر سکتے ہیں انیتہ اسے خالی چھوڑ دیں گے یہاں پر ایک آدھار ویریفائی کا اپشن ہو رہا آ گیا ہے یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو کی نیچے کی طرف ہے یہ تھوڑی سی سمجھیا کر سکتا ہے جن کے آدھار میں نام پیتا جی کا نام اور date of birth اور مارک شیٹ میں نام اور سب کچھ الگ ہے ان کا یہ ویریفائی نہیں ہوگا تو ان کو سمجھیا آنے والی ہے تو ان کو کیا کرنا ہے اس کو 10 کی مارک شیٹ کے حساب سے ویریفائی کرنا ہے جس کے لئے آپ کو ڈیجی لوکر میں آپ کی جو مارک شیٹ ہے وہ ہونی انیواری ہے تو یہاں پر جیسے جس کا آدھار کارٹ صحیح ہے وہ یہاں پر آدھار کارٹ نمبر لگا کر کر سکتا ہے تو ہم یہاں پر try کرتے ہیں تو ہم آدھار کارٹ نمبر یہاں پر درج کریں گے اس کے بعد میں ویریفائی پر کلک کریں گے جسے ویریفائی پر کلک کریں گے آئیل لوگ کریں گے اس کے بعد میں send otp کر کے آپ کی آدھار پر otp پر آپ دوں گے وہ otp یہاں پر آپ کو لگانے ہیں اس کے بعد میں ویریفائی otp کر دینا ہے تو ہم نے لگا دیا ہے اور ویریفائی otp کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں تو gender اور not match بتا رہا ہے تو ان کے پیتا جی کا نام اور اسیسوں میں پیتا جی کا نام mistake ہے تو ہم نے 10 کی مارک شیٹ کے حساب سے کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں بینہ آدھار ویریفائی ہم آگے نہیں جا رہے ہیں تو آپ کو صرف آدھار نمبر اٹھانے اس کے بعد next پر کلک کرنا ہے yes کرنا ہے first والے option کو write کرنا ہے یہ ساری جانکاری صحیح ہے اس کے بعد میں ہم اپنی جو جانکاری 10 کی مارک شیٹ کے حساب سے لے رہے یہ والا option ok کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنی مارک شیٹ کا یہاں پر detail آ جائے گی یہاں پر pending بتا رہا ہے آپ کو click to page پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کی جو مارک شیٹ ہے وہ ڈیجی لوکر میں ہونی انیواری ہے تب ہی آپ اسے ویریفائی کر پائیں گے تو ہم click to page پر کلک کریں گے ہم نے اپنی مارک شیٹ پہلے ہی ڈیجی لوکر میں ڈال دیئے آپ کی بھی اگر نہیں ہے تو آپ کو اسے ڈال سکتے ہیں اس کا بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں بہت ہی جلد شیئر کر دوں گا یہاں پر آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا یہاں پر ہمیں ڈیجی لوکر میں آپ کی مارک شیٹ ہونا انیواری ہے تب ہی آپ اسے ویریفائی کر پائیں گے باقی آپ کی مارک شیٹ ویریفائی نہیں ہوگی یہاں پر آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں view wall document یہاں پر جو 10 کی مارک شیٹ ہے اسے بھی write کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو سبھی جو مارک شیٹ ہے انہیں write کر دینا ہے اس کے بعد میں allow کر دینا ہے تاکہ یہ access کر سکے آپ کی مارک شیٹ جب access ہو جائے گی تو یہ واپس سے یہاں پر آ جائے گا تو تھوڑا سا time لے گا آپ کی accessوں پر یہ واپس سے redirect ہو کے break ہو جائے گا آپ کی detail verify ہو چکے اوکے پر click کرنا ہے واپس سے یہاں پر آپ دیکھیں refresh ہو کر باہر آ جائیں گے واپس سے آپ کو animal attendant اور آپ کو next next کر دیئے وہ جو process پہلے آپ نے دورائی تھی first page پر وہ والے واپس دورانی یہاں پر آپ دیکھیں آپ کی مارک شیٹ verified by candidate آ گیا ہے اس پر click کرنا ہے i accept اور ok پر click کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو next پر آئیں گی automatically یہاں پر personal detail آ جائے گی یہاں پر آپ کو state اس کے بعد میں آپ کی district سب کو chain کرنا ہے اس کے بعد میں تحصیل chain کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کے گھاں کا نام chain کرنا ہے اور یہاں پر پورو وستافید میں yes no کرنا ہے باقی آپ کی یہ والے option yes no آپ نہیں سب سب کر سکتے as relax چاہتے ہیں yes انجیتہ no کر کے next click کریں گے آپ کا photo اور ساری جو جانکاری وہ automatically accesso سے آ رہی ہے یہاں پر 1012 کی mark sheet آپ کی پورانے جو form بڑھے تھے اس حساب سے آ چکی ہے آپ کو یہاں پر کچھ نہیں کرنا ہے i declare کرنا ہے اور اس کے بعد میں next پر click کرنا ہے تو اس کے بعد میں آپ دیکھیں تو یہاں پر photo اور sign سب کچھ آ گئے ہیں یہاں پر آپ کو صرف next click کرنا ہے یہ کافی فائدہ رہتا ہے OTR کرنے کا کیونکہ ساری جانکاری automatically اس میں fill up آ جاتی ہے اس کے بعد میں آپ کو نیام شرطیں write کر کے اس سے آپ کو form کو submit کر دینا ہے اب آپ کو کوئی فیس پہ نہیں کرنی ہے جیسے آپ کا form submit ہوتا ہے final submit میں آپ کا print نکل جائے گا تو آپ بھی اس طرح سے گربیٹھے بھی اسے form کو fill up کر سکتے ہیں پھر تھوڑی سی چیزیں ہیں جو اس بار آپ کو دھیان دینی ہے بلکل بھی لاپروائی نہیں رکھنی ہے ڈیٹیل آپ کو 10 کی mark sheet کی حساب سے بڑھنی ہے اگر کوئی بھی deficiency ہے تو آپ کو 10 کی mark sheet کے حساب سے آدھار کارٹ کو صحیح کروانا ہے باقی آپ direct OTR کرتے سے میں complete آپ کو دھیان دینا ہے کوئی بھی mistake نہ رہے باقی آپ کو بعد میں کافی زیادہ pressure نہیں ہو سکتی ہے اور سہیدہ آپ exam دینے سے بھی بھنچیت ہو سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیسے ویڈیو میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں